بالوں میں بہت زیادہ کیمیکل یوز کرنے کی وجہ سے جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ بہت زیادہ ٹرینڈی ہیں آج کل کہ ہم لوگ بالوں میں ہائلائٹس کرواتے ہیں کیونکہ اس کا بغیر ہم کمپلیٹ ہی نہیں لگتے ہم اپنے بالوں میں کیلٹین کرواتے ہیں ہم اپنے بالوں میں ریبانڈنگ کرواتے ہیں مطلب ایسے کیمیکلز ان کا جو ریزلٹ ہے وہ 6 منس تو 12 منس آپ کے بالوں میں رہتا ہے وہ اس ٹریٹمنٹ کے بعد آپ کے بالوں کو کتنا زیادہ ڈرائے کر دیتے ہیں کتنا زیادہ ڈیمیج کر دیتے ہیں وہ آپ کے بالوں کو پھر پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ آپ نے بالوں کو کیا کرنا ہے ٹھیک کرنے کے لئے تو میں آپ لگوں کے ساتھ ایک بہت زبردست پرڈکٹ شیئر کرنے والی ہوں جسے اگر آپ ریگلر بیسیز پر یوز کروگے ٹھیک ہے میں اس کو پروپر بتاؤں گی کہ آپ نے کون سا پرڈکٹ لینا ہے کیسے یوز کرنا ہے تو آپ کے بال جو ہے وہ اس طرح کے سمود اور شائنی جو ہے وہ ہو جائیں گے ہاں شرطی ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو ریگلر یوز کرنا ہے کیونے کا نام آپ لوگوں نے بہت بار جو ہے وہ سنا ہوگا ہے بہت ہی جانا مانا نام ہے اس کا کیر لائن میں ماسک ہے ٹو ہنڈر ایمل کے پیکنگ میں جس کے اگر میں آپ کو پیکنگ اوپن کر کے دکھاؤں تو اس کی کنسسٹنسی جو ہے وہ اتنی تھک ہے کہ جتنی اس کی پیکنگ ہے اس حساب سے اگر آپ اس کو یوز کرتے ہو تو ایک نارمن لیندھ والے بالے میں یہ مشکل سے دو بار یوز ہوگا اور ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے دوسری طرف ہمارے پاس ہے فیرپس کا ایس ایس ماسک جو کہ وان کے جی کی پیکنگ میں ہے اور یہ جو ہے یہ تھوڑا ایکسپینسیو ہے ہر کو اس کو افورڈ نہیں کر سکتا لیکن اس کے ریزرلٹس جو ہیں وہ واو ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اگر آپ اس افورڈ کر سکتے ہو اس کی جو کنسسٹنسی ہے وہ ہے کریمی فارم میں تو ایسی لی آپ اس کو پورا ڈیڑ دو مہینہ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ بجٹ فرنڈلی ماسک چاہ رہے ہو تو ہمارے پاس ہے اپ ڈی موڈ کی یہ دو پیکنگ جس میں جو سمال والے پیکنگ ہے وہ ہے فائف ہنڈر ایمل میں اور جو اس کی بڑی والے پیکنگ ہے وہ ہمارے پاس ہے وان لیٹر میں مطلب تھاوزنڈ ایمل کی جو ہے وہ اس کی پیکنگ ہے جو کہ آپ ایسی لی پروفیشنل طور پر اگر آپ سلون ہے آپ کا تو آپ سلون میں بھی اس کو یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے سلکی کول کا یہ ماسک جس میں ہمارے پاس دو پیکنگ ہیں سمال پیکنگ فور ہنڈر ایمل میں ہیں اور جو اس کی بڑی والے پیکنگ ہے وہ سیم ایسی تاوزنڈ ایمل کی پیکنگ میں ہیں جو کہ آپ پروفیشنلی بھی یوز کر سکتے ہو اور گھر پر بھی یوز کر سکتے ہو ابھی ہم یوز کرنے والے ہیں جی کیونے کے ایر لائن کا جو ماسک ہے جس کا میں نے بتایا تھا کہ کنسسٹینسی وہ بہت زیادہ تھک ہے ریزلٹ سے اس کے بہت زیادہ زبردست ہیں تو اگر آپ یہ یوز کرنا چاہتے ہو تو آپ نے اس کو یوز اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے اپنے بالوں کی لیندھ کے کوڈنگ ڈیڑھ دو چمچ جو ہے وہ ایک باول میں نکال لینا ہے اس کے اندر آپ نے جو ہے وہ لیکوڈ فارم میں جو ہے وہ ماسک اٹ کرنا ہے کوئی بھی لے لو آپ بریموڈ کا لے لو یا سلکی کول کا لے لو یا فیلپس کا لے لو کوئی بھی ماسک لے لو جس کی کنسسٹینسی جو ہے وہ بہت زیادہ مائلڈ ہو آپ اس کو اس ماسک میں مکس کرو گے تو ایک بہت اچھا سا جو ہے وہ پیسٹ بن جائے گا جس کو آپ ایزی لی اپنے بالوں میں اپلائے کر سکتے ہو اگر ابھی بھی آپ کو یہ مکسر جو ہے یہ تھک لگ رہا ہے تو آپ اس کے اندر کوئی بھی ہیر سیرم اٹ کر سکتے ہو جو کہ آپ اکثر اپنے بالوں کو واش کرنے کے بعد لگاتے ہو جس سے آپ کے بالوں میں شائن آتی ہے اگر آپ کے پاس سیرم آویلبل نہیں ہے تو آپ کوکنٹ آئل اٹ کر سکتے ہو اس مکسر کے اندر جسے آپ کا یہ جو مکسر ہے یہ تھوڑا مزید مائلڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور آپ کے بالوں کے لیے زیادہ افیکٹیف بھی ہوگا تو میں اس کے اندر جو ہے وہ سیرم اٹ کر رہی ہوں بہت اچھے سے ہم اس کو مکس کریں گے دینا آپ نے اپنے بالوں کو جو ہے وہ دو پارٹس میں جو ہے وہ ڈیوائٹ کر لینا ہے جیسے کہ بھی آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے شولڈرز پر آپ ٹاول ڈال لیں تاکہ آپ کے کپڑے جو ہے وہ خراب نہ ہوں ایک سائٹ والے بال جو ہے وہ میں نے سیکشنگ کلپ کے ساتھ جو ہے وہ کور کر لیے ہیں اور دوسری والی سائٹ سے جو ہے وہ نئے بیریہ سے سٹارٹ کر رہی ہوں میں سیکشنگ لگانا آپ اسے خود سے اپلائے کر سکتے ہو جیسے کہ ویڈیو میں نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو بہت زیادہ مشکل پروسیس نہیں ہے اور یہ آپ کے بالوں کے لیے بالکل بھی ڈینجرس نہیں ہے اگر آپ لوگ یہ سوچ رہے ہو کہ میں خود سے لگاؤں گا تو میرے بال خراب نہ ہو جائیں تو ایسا کوئی سین نہیں ہے یہ بالکل مائلڈ سا پروڈکٹ ہے یہ آپ کے بالوں کو زیادہ دیر بھی لگا رہے گا تو یہ آپ کے بالوں کو کوئی نقصان نہیں دے گا تو آپ اس کے برش کے ساتھ بھی اپلائے کر سکتے ہو اگر آپ کے پاس برش اویلیبل نہیں ہے تو آپ اس کو ڈائریکٹ اپنے ہاتھوں کے مدد سے بھی اپلائے کر سکتے ہو ایسا چکے مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کو برش ہی چاہیے یہ آپ اس کو پروفیشنل طریقے سے ہی لگاؤ گے اگر آپ سلون میں یوز کر رہے ہو یہ ٹریٹمنٹ پروٹین ٹریٹمنٹ کے طور پر تو ہاں آپ کو پروفیشنل ہی کام کرنا پڑتا ہے کیونکہ آپ کو کلائنٹ پیک کر رہا ہے تو آپ اس کو پروفیشنل طور پر ہی ٹریٹ کرو گے اب آپ نے اس کی اپلیکشن جس طرح سے کرنا ہی آپ کو سکرین پر بہت کلیر لی میں دکھا رہی ہوں میں نے ویڈیو کو تھوڑا سا فاسٹ کیا ہے تاکہ آپ لوگ بوڑنا ہو جائیں اور آپ لوگ ان اس کو اس طرح سے اپلائے کرنا ہے اور پروڈکٹ کو بالوں پر اپلائے کرنے کے بعد آپ نے ایسے ہی نہیں چھوڑ دینا آپ نے اس پر اچھا خاصا مساج کرنا ہے تاکہ جو آپ کا پروڈکٹ ہے تو آپ ویک میں دو بار اس پروسیس کو ریپیٹ کر سکتے ہو دو دن کے وقفے سے آپ نے اس پروسیس کو کرنا ہے لیکن اگر آپ کے بال نوربل ڈیمیج ہیں یا کم ڈیمیج ہیں تو آپ اس کو ویک میں ایک بار یوز کر سکتے ہو اور اگر آپ کے بال ڈیمیج نہیں بھی ہیں تب بھی آپ اس کو ضرور یوز کریں کیونکہ ٹریٹمنٹ آپ کو لیتے رہنا چاہئے تاکہ آپ کے بال فیوچر میں خراب نہ ہو باقی کا بچہ ہوا پروڈکٹ اوپر والے بالوں میں اپلائے کریں گے دن بالوں کو اچھے سے مساج کر کے ہم بالوں کا جوڑا بنا دیں گے بالوں کو اچھے سے کور کرنے کے بعد آپ نے بالوں پر ٹاول پیٹ لینا ہے اس سے پہلے میں یوز کر رہی ہوں جب نے بالوں پر شاور کیاپ جو کہ آپ کو کسی بھی کاسمیٹک سٹور سے مل جاتی ہے یہ ڈیسپوزیبل ہوتی ہے تو آپ اس کو ون ٹیم یوز کر کے ویسٹ کر سکتے ہو اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر ٹاول لپیٹ لینا ہے اگر آپ کے پاس شاور کیاپ آویلیبل نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ ڈائریکٹ ٹاول بھی لپیٹ سکتے ہو اور اگر آپ کے بال بہت زیادہ ڈرائے ہیں تو آپ جو ہے وہ ٹاول کو گرم پانے میں ڈپ کر کے بالوں میں لپیٹ لو تاکہ آپ کے بال جو ہے وہ بہت اچھے سے مسچرائز ہو جائیں اس کے بعد آپ نے آدھے پونے گھنٹے کے بعد جو ہے وہ بالوں کو اوپن کرنا ہے اور بالوں کو اوپن کرنے کے بعد ہم نے اویسلی بالوں کو واش کرنا ہے تو بالوں کو واش کیس طرح سے کرنا ہے اس کا بھی کمپلیٹ میتھڈ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے جو ہے وہ اپنے بالوں کو بہت اچھے سے واش کرنا ہے جب تک کہ آپ کے بالوں سے ماسک جو ہے وہ بہت اچھے سے نہیں نکل جاتا اس میں اس پروسیس میں اس پروڈکٹ کو بالوں سے نکالنے میں آپ کو آلموس 4-5 منٹس جو ہیں وہ لگ جاتے ہیں اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ یوز کرنا ہے ایک کیونے کا ہی یا پھر کسی بھی کمپنی کا آپ کیرٹین سموتھ شیمپو جو ہے وہ یوز کر سکتے ہو جس کے ساتھ آپ نے اپنے بالوں کو بہت اچھے سے واش کرنا ہے اگر آپ کے بالوں میں کیرٹین ہوئی ہوئی ہے تو آپ کیرٹین سموتھ شیمپو یوز کرو گے اور اگر آپ کے بالوں میں ہیرڈائے ہوا ہوا ہے تو آپ جو ہے وہ کلر بریلینٹ شیمپو جو ہے وہ یوز کرو گے اپنے بالوں کے اکوڈنگ بہت اچھے سے بالوں میں اس کا جھاگ بنانے کے بعد آپ نے شاور کے ساتھ اس کو جو ہے وہ واش کر لینا ہے ٹھیک ہے بہت اچھے سے واش کرنے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں اپنے بالوں پر یوز کرنا ہے کنڈیشنر اور اس لیے کنڈیشنر کے بغیر جو ہے وہ آپ کے بال جو ہے وہ سموتھ نہیں رہتے کیونکہ جو آپ کا شیمپو ہے وہ آپ کو بالوں کے پی اچ لیول کو ہائے کر دیتا ہے اور پھر جو کنڈیشنر ہے وہ آپ کو بالوں کے پی اچ لیول کو نورمل پر لے کر آتا ہے کنڈیشنر اپلائے کرنے کے بعد پانچ منٹ ویٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ بال جو ہے وہ سوفٹن ہو جائیں دن اس کے بعد آپ اس کو پانے کے ساتھ بہت اچھے سے واش کر لوگے ابھی ہمارا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے ہم جہاں بالوں کو ٹاور ڈرائر کریں گے بہت اچھے سے بالوں کو ڈرائر کے ساتھ خوش کریں گے اور دین جی فائنل ڈیزلٹ آپ لوگوں کے سامنے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو کہ بال جہاں کتنا زیادہ سوفٹ اور کتنا زیادہ شائنی ہو گیا ہے